اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوئے ہیں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب ضرور کر لیجئے کا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ فرنس نینو کا بلوگ بھی آیا ہے بلوگ پلس ریاکشن آیا ہے نینو کا اور نینو کا بھی پبلگلی یہی کہنا ہے کہ جب سے ڈیڈی کی دوسری شادی ہوئی ہے ہمارے جو ہمارے فیملی کے بیچ کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہر چیز اس طرح ہو رہی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہماری فیملی میں اور وائٹی کے اوپر یعنی کہ خیر یہ بندی اس نے خود ایک زمانے میں ایک ٹائم پر میس کریئٹ کیا تھا زمانہ تو نہیں کہوں گی میں کچھ عرصہ پہلے اس نے جب میس کریئٹ کیا تھا اور وہ کوئی میس نہیں تھا میں کہتی ہوں اگلے کی زندگی کے ساتھ کھیل جانے والی حرکت یہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ آج اکبر انکل جو ہے اس کا ولوگ آیا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خاندان میں چلتا رہتا ہے یوٹیوب تو اب آیا ہے تو یوٹیوب کے اوپر یہ ایک دوسرے کو اب جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جب بھی ان کی بیچ میں کوئی معاملات خراب ہوتے تھے عائشہ فاطمہ دلبر یہ اسی طرح ایک دوسرے کو گھسیٹا کرتے تھے یعنی کہ گھسیٹا جو ہے وہ ان کی کہانی ہے پوری کے پوری گھسیٹا ان کی کہانی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا یہ ایک دوسرے کے لیے مثال نہیں بنتے ایک زیمپل نہیں بنتے ان کے خاندان میں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اگر ایک شخص نے یہ یہ حرکتیں کی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے تظلیل کر رہے ہیں وہ پبلک میں رسوہ ہو رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے وائٹی کے پبلک ہو ویسے بھی پبلک ہوتی ہے آپ کا گاؤں آپ کا خاندان آپ وہاں رسوہ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کا سیٹی آپ کی لیکالٹی آپ وہاں بیزت ہو رہے ہوتے ہیں ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی مطلب ایک دوسرے سے بھی نہیں سیکھتے ہیں مثال کے طور پر ان کے خاندانوں میں بڑوں نے بھی تین تین چار چار شادیاں کی ہیں اور اسی قسم کی سٹوریز ان کی بھی ہیں تو آگے بچے سیکھنے کے بجائے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا تو پھر ہم کیوں نہ کریں اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ کم نہیں تھے مطلب یہ کچھ بھلائی کی طرف کچھ اچھائی کی طرف نہیں جارے بلکہ دن بدن یہ خرابی کی طرف جارے اور اکبر انکل کبھی میں کہوں گے کہ اکبر انکل جس طرح میسنے طریقے سے جو ہے وہ مسکرا مسکرا کے جیسے اپنی خوشی اپنی حسی چھپا چھپا کر وہ ریاکشن دے رہے تھے اس کو بھی مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی اور دوسری بات سب سے بڑی سب سے اہم بات کہ والدین سے انسان سیکھتا ہے بینہ ڈیگریڈ سے کیا سیکھا اس کے بچوں نے اکبر سے کیا سیکھا پھر یہ تو ہونا تھا ان کا قصور کم اور ماں باپ کا قصور مجھے زیادہ یہاں دکھتا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ماں باپ بلکل ٹھیک ہوتے سدھے چلتے چل آپ سے جو تعلقات ہوتے وہ علیہ دا بات ہیں لیکن ہزبینڈز چینج کرنا وائیوز چینج کرنا اور گندی حرکتیں باہر جا جا کے کرنا اور کریکٹر لیس ہونا یہ ساری چیزیں یہ نہ ہوتی بیچ میں تو پھر شاید یہ معاملات اتنے خراب نہ ہوتے لیکن پہلا ہی بندے کا خیال جاتا ہے کہ ان کے والدین کی طرف سے یہ ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں اور ہمیں جہاں لیک آف رسپیکٹ نظر آتا ہے کہ بڑوں کی عزت نہیں ہے ان کی فیملی میں وہ اسی وجہ سے بھی شاید نہیں ہے کہ بڑوں کے اپنے کرتوت ایسے ہیں اپنے کانڈ ایسے ہیں تو پھر کیا ہی کہا جا سکتا ہے چلو ایک آدھ غلطی آپ کو کسی بڑے کی پتہ چلتی ہے تو آپ بھی کہتے چلو ہو گیا ہو گا لائف میں میں سیپس ہو جاتے ہیں لیکن جب لگتار دو دو تین تین چار چار غلطیاں آپ کو نظر آتی ہیں تو پھر اسی طرح آگے جنریشن جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتی آپ سے کچھ سیکھنے کے بجائے آپ کو کسی کٹیگری میں شامل ہی نہیں کرتی آپ کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتی وہ سب ان کے درمیان کا سسٹم سارا اسی لیے خراب ہوا ہے اچھا تھوڑی سی بات یہاں نینو سے ریلیٹڈ بھی کروں کہ نینو نے یہ تو ایکسپٹ کیا پبلک میں آ کر کہ بھائی کی دوسری شادی یا دیسری شادی جو بھی ہے ایون تو مطلب سنیا کے ساتھ جو شادی اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ بھائی کی شادی کے بعد جائے سارے معاملات خ کرے گی ویسے سنیا نے بہت بڑیاں گیم کے لیے اس نے بینہ ڈیگریڈ اور نینو ڈیگریڈ کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ چاپلوسی کی ہے نینو کے بچے کو کچھ گھنٹے سنبھالتی رہی ہے کچھ دن اور حالانکہ دیکھو اب صفحہ ہستی سے مطلب صفحہ ہستی سے نہیں کہوں گی کراچی میں نینو کی ہستی سے یہ لوگ مر چکے ہیں وہاں یہ نہیں ہے نہ بینہ ڈیگریڈ اور نہ یہ ہے چاہ بینہ ڈیگریڈ کو دیکھو اس کی حرام پ کراچی پہنچی ہے دو سے تین دن پہلے ٹھیک ہے لیکن اس نے دوبارہ اپنا رخت سفر بان لیا ہے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہنیمون پہ اپنا ہنیمون کر رہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہ لوگ بھی پہنچ یہ بھی ان کے ساتھ چل گئی یہ نکل پڑی ہے دیکھو پلانٹیڈ نہیں تھا اس کا ساتھ جانا لیکن جب اس کو جو ہے وہ میٹھا میٹھا ملا ہے سنیا کی طرف سے تو اس نے کہا میں کیوں نہ ہب ہب کر کے کھا جاؤں جی بلکل اس میٹھے میٹھے کو یہ ہب ہب کرنے کے لئے پہنچ گئی ہے اور یہ نہیں دیکھتی ہے کہ فاطمہ نے جو ہے وہ کتنے کمپرمائزز کی تھے فاطمہ نے اس کے پوتے کو پالا فاطمہ نے بھی ان کے ساتھ زندگی کیا کٹھن وقت گزارا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہاں یہ سنیا تو چکنی چپڑی کے اوپر آئی ہے یہ تو آئی ہی اس لیے ہے کیونکہ ڈیڈی کا یوٹیوب اچھا خاصا چل رہا تھا وہ اس کے ساتھ چپک کر جائے وہ یوٹیوب چلا سکتی تھی گھر بیٹھے آرن کرنا تھا اس کو بھی تو وہ اس کے ساتھ چپک گئی اور یہ سارا سیناریو اس طرح چل پڑا یہ سارا سین ان کا اس طرح چل پڑا یہ فاطمہ تو تب کی ساتھی ہے اس کے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا خیر صناب اینو صاحبہ نینو صاحبہ جی کہہ رہی ہیں کہ وہ سی وی بنوا رہی تھی اور کچھ ایسا ہے جو دس پندرہ دن بعد وہ ریویل کریں گی کہ وہ اپنی لائف میں کیا کرنے جا رہی ہیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نینو جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نیلز میں مز مزید کچھ کام سیکھ رہی ہوں اور اس قلیوہ آیبروس کا بھی اس نے کوئی مزید کام سیکھا تھا تو وہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہے مزید چیزیں سیکھ رہی تو مجھے یہی لگ رہے کہ یہ جہے کسی اور کنٹری میں جہے وہ اپلائے کر رہی ہے سیلون پہ جوب کے لیے اپلائے کر رہی ہے مجھے یہی لگ رہا ہے اور اچھی بات ہے میں اس کو جہے وہ کرتیسائز نہیں کروں گی بلکہ میں کہوں گی اپریشیٹ کروں گی کہ اچھی بات ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ کے انہ کو ضرور 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 کرنا چاہیے لائف میں صرف ایجوکیشن انہیں کوئی ایجوکیشن مست ہے وہ آپ کے لئے ضروری ہے ہو گئی تو ویلن گوڈ نہیں ہوئی تو آپ کے اپنے ہاتھ کا ہنر ضرور ہونا چاہیے اور اگر ایجوکیشن کے ساتھ سارا آپ کے اپنے ہاتھ کا ہنر ہو تو وہ بہت ہی زبردست چیز ہے لائف میں آپ کسی کے مجبور نہیں ہوتے محتاج نہیں ہوتے اور نینو نے کچھ عرصہ پہلے بھی بات کہ اگر جو میں نے اپنی لائف کے لئے سوچا ہے جو کام میں سوچ رہی ہوں اگر میں اس میں سیٹل ہوگی میں نے وہ کام کر لیا میں نے وہ اچیف کر لیا تو میں یوچیپ کو بائے بائے کہہ دوں گی اور آج بھی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس لئے ویلاغنگ بہت کم کر رہی ہوں کیونکہ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو عادت ڈال رہی ہوں کہ میں چینل کو خیر بات کہہ دوں گی تو کہنے کا مطلب یہی ہے میرا کہ پاکستان کے کسی سیلون میں جوب کے لئے وہ چینل کو خیر بات نہیں کہہ سکتی یہاں سے اتنی ارننگ نہیں ہے اس کو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے دبائی سعودیہ یا کسی بھی اور دوسرے سواری سٹی گھنی کنٹری جانے کا سوچ لیا ہو کہ وہاں وہ اپنے اس کام کو چلا کر دیکھے گی اور فیلحال تو آئی تھنگ وہ کسی کے سیلون میں کام کرے گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندی جو ہے کیا سوچ رہی ہے کیا کر رہی ہے وہ دس پندہ دن میں ریویل ہو جائے گا اس کے لئے تھوڑی سی بات کروں گی میں ہنی ٹریپ سے ریلیٹڈ جی بلکل خلیل الرحمان کمر صاحب جو پاکستان کا نامی گرامی نام تھا نام تھا بتا نہیں اب نامی گرامی ہے بتا نہیں کس چیز میں اللہ معاف کرے اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے اللہ کا خوف آتا ہے اچھا میں نے ان کے پر بات کی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ٹریپ ہوئے اور کیا کی تھی کافی تیاری کی تھی بہت ساری باتیں تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے لیکن پتا نہیں کیوں جب میں نے اپنی آرڈینس کے دعا دھیان دیا تو مجھے پتا چلا کہ میری آرڈینس جو صرف اور صرف ستارہ سے لیٹڈ ہی باتیں سنتی ہے جانتی ہے جاننا چاہتی ہے باقی کسی ٹاپک میں لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر اپنا ٹاپک ضائع کرنا ہی لگ رہا ہوتا ہے انسان کو اپنی محنت اپنی ریسرچ ضائع کرنا ہی لگ رہی ہوتی ہے تو پھر میں چپ ہو گئی لیکن میں یقین جانے میں اس کے پر بہت زیادہ جہاں وہ ایکسائٹڈ تھی کہ میں بات کروں اس موضوع کے اوپر اور لوگوں کی تھوٹس اور اپنی تھوٹس کی جو ویڈیو میں نے دیکھا تو اس کے انچانے دھیروں کومنٹس تھے اور لوگوں کے بہت سارے ریبیوز تھے ان کے کومنٹس کے اندر تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں لیکن اب کیا ہوا ہے جناب سٹوری میں اس گینگ کی طرف سے جنہوں نے جو ہے وہ خلیل و رحمان صاحب کو کڈنیپ کر رکھا تھا کڈنیپ تو میں نہیں ہوں گی ٹرائپ ٹی تھے کڈنیپ تو نہیں تھے بالکل بھی اس گینگ کی طرف سے ان کی ایک جو ہے نازیبہ ویڈیو جاری کر دی گئی ہے کسی طریقے سے لیگ کر دی گئی ہے وہ نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر پہنچ چکی ہے اور بہت بری طرح جو ہے وہ خلیل و رحمان صاحب اس وقت جو ہے وہ اللہ معاف کرے تظلیل کا شکار ہیں بہت بری طرح سٹوری کچھ یوں ہوئی جو پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی تھوڑا سا میں اس کو خلاصہ دے دیتی ہوں رائٹر خلیل و رحمان صاحب پاکستان کے رائٹر ہیں شاعر ہیں میرے پاس تم ہو جو انڈیا میں بہت زیادہ رہت ہوا پاکستانی ڈراما جس کا مشہور ڈائلوگ تھا دوڑ تکے کی اور جی بالکل اس سے ریلیڈیٹ کافی زیادہ چیز میں نے آپ کو بتائیں تھی یاد رہا تو وہ یہ بتاؤں گی تو یہ جناب اس کے رائٹر تھے اور پچھلے دونوں تقریباً بھی پندرہ پندرہ جولائی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اغواہ ہوئے ہیں ان کو گٹ ڈائپ کیا گیا ہے اور حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے پیسے چھینے گئے ہیں بلا 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 کر کے پھر واپس چھوڑ دیا گیا اور دو دن بعد انہوں نے ایف آئی آر کروائی اچھا سوچنے کی بات تھی نا تب بھی یہ سوال میں نے کیا تھا کہ دو دن بعد کیوں انہوں نے ایف آئی آر کروائی جب میں نے اس کے پر رییکشن دیا تھا اچھا یہاں پر ایک چیز انہوں نے آ کر اپنی طرف کا مدہ رکھا پریس کانفرنس کی لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیے بلکہ لوگوں کو دودھکارا اور لوگوں نے یہ سوال بھی رکھا تھا کہ آپ رات میں کیوں گئے تھے میٹنگ کرنے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی جراما لکھوانا تھا ان خاتون کو اور یہ کیونکہ رائٹنگ ہے رائٹر ہیں تو اس لیے یہ گئے تھے انہوں نے کہا جناب ان کو پتہ نہیں اسکن کی کوئی ڈیزیز ہے جس کے ویسے ڈاکٹرز نے ان کو پانچ سال کے لیے دوب میں جانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے اس کے علاوہ آج میں کسی کا جو ہے وہ رییکشن ویڈیو دیکھ رہی تھی کوئی جو ہے جنرلسٹ ہے پاکستان کے جو اسی دوران جو ہے ان کو تقریباً اسی جولائی سٹارٹ جولائی کے سٹارٹ سے جو ہے وہ ان کو اپروچ کر رہے تھے انٹرویو کے لیے لیکن یہ سختی سے منع کر رہے تھا اور کہہ رہے تھے کہ نہیں بھی میں دن میں نہیں آ سکتا میں آئی نہیں سکتا مجھے ڈاکٹرز نے منع کر رکھا ہے مجھے ڈاکٹرز نے منع کر رکھا ہے لیکن یہ اس خاتون سے ملنے کے لیے رات کو تین بجے گھر سے نکلے اور چار بجے بیریہ ٹاؤن پہنچے اور اس کے بعد یہ ڈرائبڈ ہو گئے آچھا ہنی ڈرائبڈ کے پر مجھے بات کرنی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر شخص اس چیز کو ہنی ڈرائب ہنی ڈرائب ہنی ڈرائبڈ لکھ رہا ہے ہنی ڈرائبڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ اس قسم کی لالچ دینا آہ عورت کے چنگل میں پھسانا اس کو لبھانا رجھانا اور پھر لاکر اس کو پھسا دینا ٹھیک ہے جال میں پھسا دینا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خلیل الرحمان صاحب جس جس چینل پہ جا رہے ہیں انٹریویوز دے رہے ہیں لوگ ان سے صحیح سوالات ہر طرح کے پوچھ رہے ہیں اور ان کے سامنے پوچھ بیٹھ کر کہتے ہیں ہنی ڈرائبڈ آپ کو کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا بھئی لالچ ہنی کیا تھا ہے نا تم ہنی چٹنے گئے تھے وہاں کیا کرنے گئے تھے سوچنے کی بات ہے اس شخص نے کہیں ایک بار بھی آ کر جو ہے وہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ میری کڈنیپنگ کو ہنی ڈرائب کیوں لکھ رہے ہیں نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ واقعی وہ ایک لالچ کے تحت گیا تھا وہ ایک حویس کے تحت گیا تھا اس عورت کے پاس اور وہ بات آج لیک ہوئی آج پتا چلا جناب کہ یہ شخص جو ہے بیس جون کو بھی اس لڑکی سے ملنے گیا تیس سالہ وہ لڑکی ہے کیا نام تھا اس کا آمنہ عروج ایسا کچھ نام تھا ہے نا اس سے ملنے یہ بیس جون کو گیا تھا اور بیس جون کو اس نے اس کے ساتھ خوب رنگ رلیاں منائی نعوذ باللہ استغفراللہ اس کی بالکل جو ہے وہ اس ٹائپ کی ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے پبلک کر دی اور بیس تاریخ کو جب یہ سب کچھ ہوا اس وقت انہوں نے چھپ کے ویڈیو بنائی خلیل رحمان صاحب کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ ٹائپ کیا جا رہا ہے ان کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہیں ان کی وہ سب کچھ انہوں نے سیف کر کے رکھ لیا اور اس کے بعد اب دیکھو ان کی ایج دیکھیں آپ ٹھیک ہے ان کی ایج دیکھیں ساٹھ سالہ ان کی آہ ان کی عمر ہے ساٹھ سال کے عمر میں بیوی بچوں والے ہو کر یہ ان کی بیوی بچوں سے بھی ریلیٹڈ میں تھوڑی سی روانے کے لیے اس کے بلانے پر پھر گئے ہیں یہ اور وہاں جا کر جو ہے یہ پھر ٹرپ ہوئے یہ پکڑے گئے لڑکی نے پچھلی بار تو ان کو جو ہے وہ جال میں پھسایا رنگ رلیاں منوائی اور اس بار اس ان کو پورے کو قابو کر لیا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ویڈیو بن چکی ہے اب وہ ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے اللہ ہمیں معاف کرے یہ پتہ نہیں کہاں موچھے پائیں گے اور کیا کریں گے مجھے تو یہ بھی ان سے سوال تھا جو ایک ان کا پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا ایک ویڈیو کیا تھا ایک نیجی چینل کے اوپر ان کا انٹرویو تھا یہ تھے اور ساہل عدیم صاحب تھے اور باتوں کو گھمایا جا رہا تھا تاغوت تاغوت کیا جا رہا تھا دیکھیں تاغوت ہی ان کو اٹھا کر وہاں لے گیا اور دو ٹکے کی عورت نے ان کو ایک ٹکے کا بھی نہیں چھوڑا دیکھیں نعوذ باللہ استغفاللہ دردر کے بات کرنی چاہیے بھئی دردر کے بات کرنی چاہیے در لگتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہاں کب کیا کیا چیز ہو جاتی ہے روز باللہ استغفاللہ تو یہ شخص جو ہے وہ جو اس کا ویڈیو وائرل ہوا جس میں یہ جو ہے وہ سوال کرنے والی لڑکی جو ساہل عدیم صاحب سے سوال کرتی ہے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ نے نینٹیز فائف پرسنٹ خواتین کو جاہل کا ہے تو آپ معافی مانگیں اس کی تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے اس بحث کے اندر یہ چڑھ دوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو اٹھا کر باہر پھینکو تو بعد میں ساہل عدیم صاحب کے طرف سے اور خلیل رحمان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا کہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا اور وہ عورت جو تھی وہ اس شو کی پروڈیوسر رہ چکے پروڈیوسر ہے بلکہ اور وہ سکرپٹڈ سارا کچھ اور ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ سکرپٹڈ تھا آپ لوگ تو سکرپٹڈ نہیں ہوئے ہوں گے آپ کو تو پتا ہوگا کہ آپ ایک انٹرویو میں بیٹھے ہیں ایک شو کی بیچ میں بیٹھے ہیں وہ بندی تو سکرپٹڈ تھی اس نے تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے سوچ کر ہی کام کیا تھا لیکن آپ لوگ کیا تھے آپ لوگ اس وقت تاغوت کے شکنجے میں آئے یا نہیں آئے خود بتائیے آپ کی اصلیت لوگوں کے سامنے نہیں آئی کہ آپ کیسے چلاتے ہیں کیسے اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں سوال کا جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا آپ نے تاغوت تاغوت کر کے بات گھما دی بجائے اس کے کہ آپ ایکسکیوز کر لیتے آپ نے اس عورت کو جھاڑ پلا دی اور اپنی اصلیت اپنا اصلی فیز جو وہاں پر آپ لوگوں نے دکھایا کیونکہ دیکھو شیطان جو حرکت کرتا ہے وہ تو پلانٹڈ ہوتی ہے وہ تو سکرپٹڈ ہوتی ہے اس نے تو سوچا ہوتا ہے کہ اس نے بندے کو کب کہاں کیسے تزلیل کروانی ہے یہ تو بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے تیمپرمنٹ پر کتنا کابو رکھتا ہے تو یہاں پر آپ تو سکرپٹڈ نہیں تھے آپ کو تو پتا نہیں تھے یا پھر آپ یہ مان لیجیے کہ آپ اس عورت کے ساتھ سکرپٹ میں شامل تھے اور یہ سین جو آپ کو وائرل کرنا تھا یہ اس شوگ کی مجبوری تھی اس لیے آپ نے سب کہہ نہیں آپ کہتا ہے آپ کو پتے نہیں تھا وہ عورت سکرپٹڈ تھی تو ایسا نہیں ہے آپ کے اصلیت تو کھل کر پھر بھی سامنے بھلے عورت سکرپٹڈ تھی سچ تھا جھوٹ تھا جو کچھ تھا آپ کیا تھے اس وقت آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے دوسری چیز اب اس ویڈیو کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اور دوستو دو ٹکے کی عورت والا جو انہوں نے کردار بنایا تھا میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات یہاں کہہ رہی ہوں کہ وہ کہیں انہوں نے اپنی فیملی سے ہی جو ہے ایکسٹرکٹ کیا انہوں نے اپنی بیوی کی زندگی سے ایکسٹرکٹ کیا مجھے یہ بالکل چیز پتہ نہیں تھی معلوم نہیں تھی جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے فیصل قریشی جو پاکستان کے مشہور ڈراما آرٹسٹ ہیں توبا ٹیک سنگھ ان کا پہلا ڈراما وائرل ہوا اس کے آئے تھنگ یہ رائٹر تھے جو کچھ بھی تھے پروڈیسر تھے جو بھی تھے اس ڈرامے کے بعد ان کے اس کے ساتھ فیصل قریشی کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بن گئی اور اس دوستی دوستی اچھ ان کی دوستیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں رائٹرز کی شاعروں کی دوستیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں یہ پھر اگلے کے گھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کا پتہ نہیں کیوں یہ ایک طرح کا ان کا یہ بنا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں ہتی جس رائٹر کا اٹھا کر پڑھو جس کے بارے میں پوچھو تو وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بہت گھوسے ہوں ہیں پتہ نہیں اپنے بیویوں سے دلچسپی نہیں تھی یا کیا سسٹم تھا خیر جو کچھ بھی تھا بیوی کو ڈیورس دی اور خلیل و رحمان صاحب نے ان کی بیوی سے شادی کی ایک بیٹی بھی فیصل قریشی کی وہ اپنے ساتھ لے گئی وہ بیٹی ابھی کچھ عرصہ پہلے جوان ہوئی اس کی شادی ہوئی فیصل قریشی صاحب جو ہے وہ شادی میں بھی شریک نہیں ہو اور خلیل و رحمان صاحب نے باپ بن کر اس کو رخصت کر دیا اور دو بچے اس عورت کے جائے ہیں وہ خلیل و رحمان صاحب سے ہیں مجھے یہ حقیقت نہیں معلوم کہ وہ پہلی بیوی یا دوسری بیوی ہے لیکن یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ فیصل قریشی کی ایک بیوی کو وہ میرے پاس ہو تم جیسی سٹوری کی طرح لے گئے تھے جسے وہ دو ٹکے کی عورت کہتا ہے جو عورت جو ہے وہ دوسرے مرد کے پیسے کے لیے دوسرے مرد کے لیے اپنے شور کو چھوڑ دیتی ہے وہ حرکت ساری ان کی بیوی کر چکی تھی تو یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ میری اپنی لائف سٹوری کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ اس وقت مطلب ریل لائف میں یہ ادنان صدیقی ہیں نہ کہ ہمائیو سعید یہ ہمائیو سعید والا جو کردار بچارے فیصل قریشی کا رہ گیا اور دو ٹکے والا ان کی بیوی لے گئی اور خود یہ ادنان صدیقی بن گئے جو نہ گھر کا رہا اس ڈرامے میں نہ گھاٹ کا تو وہ یہ ان کی اوپر جا کر وہ سارا کچھ فیٹ بیک خیر جناب یہی کہوں گی زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے خلیل الرحمن صاحب جائے ان کو پاکستان کی بہت ساری خواتین بھی آئیڈیلائز کرتی نہ صرف مرد بر کے خواتین بھی آئیڈیلائز کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیمنزم کے خلاف ہیں حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فیمنزم ہم کسے کہتے ہیں کیا عورت اپنا حق مانگتی ہے عزت مانگتی کیا وہ فیمنزم ہے ایسی عورت کو فیمنزم کہہ دیا جاتا ہے جو عورت کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے تو اس کو آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا ان کی کوئی الگ سے کٹیگری نہیں بنائی گئی دو ہی طرح کے لوگ ہیں جو فیمنزم ہیں اور جو نہیں ہیں جو بیج کی خواتین ہیں بیج کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں حقوق سب کے برابر ہیں لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ایک دائرہ کار ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے یہ جو آ کے پبلک میں فیمنزم کے خلاف بات کرتے تھے تو وہ اسی سب کچھ میں اسی حویس میں اسی عورت کے جال میں اسی تاغود کے جال میں پھس کر وہ دو ٹکے کی عورت کے ہاتھ ہو ایک ٹکے کے ہو گئے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا فعل رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی آدھ رکھے گا اللہ حافظ